الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قوت للمتاکین والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ رسولِهِ وَزُرِّ جَادِهِ وَأُلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأُلَمَائِ اَغْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَوْمَ يَقُومُ الْحِصَاحَ صدق اللہ الرزیم ایک دفعہ صلات و سلام صلات و السلام علیك یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَصْحَابِكَ یا جَدْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنُ زینت القرآہ فخر القرآہ جنابِ کاری محمد قاسم نقشبندی سائر مددز اللہ وعدی زینت القرآہ جنابِ اینہ نالی رحارہ جزید واسطے چند گھریاں حاضرہ اللہ رسول جزید کردے میں اپنی قبردہ سمان جمع کردے تشاہ سون پر اجاتہ سمان جمع کردے دعا کرنے اللہ کریم مرحوم و مقفور حاجی عبد الحمید صاحب رحمت و رحمان دی قبردہ رحمت آدھ برکت آدھا نزول فرمائے تقریب تو پہلے ایک گزارش قبول کر لو او بیٹا ہیلو میری گال سنو صرف اپنی گفتگو بند کرو ایک گزارش سارے آنے ہیں ایک تیا جنہیں اچھے بچے بیٹھے نے اٹھ کے ایک دفعہ کھڑے ہوگا اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ اے تسی سارے اچھے بچے کھڑے ہو جاؤ شاہباش چلو تسی ذرا تھوڑا جاؤ تے پیچھے چلے جاؤ تے اے سیانے بندے سارے اٹھ کے اٹھ کے آج چلے جاؤ پیچھے پیچھے چلے جاؤ تے اے ڈبیاں دے پیچھے چلے جاؤ اے جڑے سیانہ کوئی بھی نہیں اے سارے بندے اٹھ کے اٹھ کے آج با مہربانہ شکریہ تسی بھی اگیا جاؤ سارے سارے اٹھ کے اپنے جگہ چھڑ دے ہو تو ساکھ گیا ہونا ہے تو میں تقریر شروع کرنی ہوں بیٹھے رہو میں بھی خموش بیٹھا رہی ہوں کوئی ایڈیت اٹنشن نہیں بس بیٹھا خموش ہو جاؤ یا پیچھے چلے جاؤ یا کھر چلے جاؤ چھپ کر جاؤ عزرات آجی عبد الرشید صاحب حاجی محمد محمود صاحب حاجی سجاد حمید صاحب دے والد گرامی حاجی عبد الحمید مرہوم انہ دے سال سواب دے محفظ دے اندر میں تسی سب حاضی رہا ہوں سب دا حاضر ہو کے دعائے خیر کرنا اللہ کریم مرہوم دے درجات بلاند فرمائے نماز تقریبا ہر بندے نو زبانی یا دے اگر نماز دے نال نال نماز دا ترجمہ یا دو جائے تے سونے تے سوا گئے پھر بندے نو نماز پڑھ دیاں ایک پتہ لگ دا رہی دا ہے کہ میں اپنے رابنال کیڑی کیڑی گل بیا کرنا ہوں ترجمہ یاد ہونا بڑا ضروری ہے بندے مومن وضو کر دے دنیا نو چھوڑ دے اللہ دے حضور اللہ اکبر کہہ کے قیام دی سورچ کھڑا ہوں دے سنا پڑ دے او دیاں پاکیاں بیان کر دے سورہ فاتحہ پڑ دے او دی مالکیت دا تذکرہ کر دے حضرات انسان اللہ دے حضور حضور ہوں دے او دی صفت و سنا شانہ کی بریانیاں الوہیت دا تذکرہ کر دے قرآن پاک دی دو چار آیات پڑھ کے رکوع جاندہ دے سبحانہ ربیہ العظیم میرا پاک پرورتگار اوے جڑا سب تو بڑا عظیم ہے پھر سجدہ کر دے سجدہ دی سورہ چند ہے سبحان ربیہ العالی میرا پاک پرورتگار اوے جڑا ثابتوں سجدہ جڑے اے دی اندر ایک نکت ایک پیشانی اے دو چیزاں زمین تے لگ دی ہیں پیشانی عزت دی نشانی کہاوت ہے ایساں فلانا کامنا کیتا تہاں دا نکت نہیں رہیدہ اے دا مطلب ہے ایک نکوی عزت دی نشانی ہونے بندہ جڑا جاندہ سجدے بے چھے اندہ بے خلص آرے گا اس دا تو ہی دیتیاں تے تیری بار گیا چکا کے تے تیریوں ہی گل پیا کرنا کسے بندے دی تریف نہیں کر رہے ہیں تیریوں ہی گل کر کے کہہ رہے ہیں سبحان ربیہ العالی پھر بندہ تا ہی یادی شکل جو بیٹھتا ہے کولی تے فیلی بات آتا زکر شروع ہدا ہے اللہ فرمان دا ہے ہن توں عدب تے تقاضے کر پورے تے نظرہ رکھنیاں نے چولی دے ویچ نہ ہن اٹھنے نہ چکھنے نہ رکوت نہ سجود ٹینشن ہو کے بیٹھتے عدب تے تقاضے پورے کرتے نظرہ رکھ چولی دے ویچ یا اللہ انہوں بڑے عدب نل بیان دا حکم دے رہے ہیں انہیں عدب تے تقاضے پورے کرو اگے توا کیا کھلو کے بھی میری گال کرو رکوچ بھی میری گال کرو سجدچ بھی میری گال کرو ہون بڑے عدب نل بٹھانا ہے پہ کیا ہو فرمایا تُو میری تریف کر کر کے اپنی زبان کر لے یہ پاک عدب نل تاں پہ بانا کیونکہ تُو ہون میرے محمد نو سلام نہیں کہنا میرے محبوب نو سلام نہیں کہنا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسیہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیئے تے کئی لوگ فتوہ علام دے لیں لیکن رب بھائے جینا سارے اکلوں میں محبوب اپنو سلام نا کراما تَمِنُو محمد دا خدا کی نے کہنا تُو سی بلیک بوڑ دو تلخوا السلام علیکہ ایہاں نبی تللخوا السلام علیکہ یا رسول اللہ جیڑی کاف ہو درے دے جیڑی کافے درے ادرات او بھی کاف ضمیر دی تے او بھی کاف ضمیر دی دو میں ہی حاضر دیاں کافہ نے او دا مراد بھی حضور دی بارکا چھے ازرات فرق کوئی نہیں صرف فرق کے نئے سلاموں بھی پڑھ دینے سلام اسی بھی پڑھنے او درہ چپ چپ رہ کے پڑھ دینے اسی درہ اوپنو کے پڑھ لینے اعزام تو پہلہ میں اعزام تو بعد بھی ویچ نماز دا بھی پڑھ لینے اسی دسنا چانے جو ساڑے اندر ہے اوہ ساڑے بار ہے جو ساڑے بار ہے اوہ ساڑے اندر ہے صرف ازور دے سلام نہیں السلام علیکہ ایہم نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اگے کیے السلام علینا والا عباد اللہ حصالحین اللہ نے کلہم صلحہ میرے ولی میرے برگزیدہ میرے بندے سب نو سلام کرو پھر درودہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آپ دی آل اولاد تے حضور پاک تے حضور دی آل اولاد ہوتے جی تو بندہ دروشری پڑھ دا ہے پھر ساری نماز پڑھ دا آ رہے اندر دیکھ دعائے اس دعا دی طرف میں تو آڑی ان توجہ درانا چاننا راپاندہو میرے بندے دنیا چھڑی تو میرے واسطے وضو کیتا تو میرے واسطے قیام کیتا تو میرے واسطے رکو چکے ہیں میرے واسطے سجدے چکے ہیں تو میرے واسطے کدھی اٹھے ہیں کدھی چکے ہیں کدھی سجدے کدھی بیٹھے ہیں جویں جویں میرا حکم سی تم تعمیل کیتی ہے انہی مزدوری کیتی یہ دی کوئی اجرت بھی چاہی دیا کوئی محافظہ بھی چاہی دیا یہ دی کوئی فیس لینی ہے جی مولا لینی ہے تے فرمایا ایک دعائے تے میرے پیغمبر نے منگی ہے منو بڑی پساند آئی ہے اے دعا منو بڑی پساند آئی ہے تے میں قرآن وچھ رکھی ہے یار نو پساند آئی ہے انہیں نماز وچھ رکھ چھتی تے تسی میرے کوئی دعا منگو انہوں دعا جڑی ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے ذو الحجہ دے مہینہ جو چڑھ دے بعض لوگ علماء دی فرست میں جڑے گھنے جاندے ہیں اللہ کے علماء حق نہیں وہ یہ پیان کر دے نے کہ ابراہیم علیہ السلام دے والدین مشرق دے بہت پرست ساندہ ہے تسی پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو پورے پاکستان دے اندر شکرگردہ نام تلیم یافتہ لوگاں جگنے آ جاندے ہیں توجہ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام دے متعلق لوگاں دینے کوئی بہت پرست ساندہ مشرق ساندہ فیصلہ تسا کرنا ہے راب نے تے اعلان کر دیتے ہیں جے مشرق ساندہ راب نے ابراہیم دی دعا قبول کر کے قرآن بچ رکھن دی لوڑکا دی سا تجے مشرق ساندہ مصطفان ہوئے ڈی پساندہ آئی ہے نماز میں چھنک کھنی لوڑکا دیتا یہ دا مطلب ہے کہ آپ دے والدین مومن ساندہ مسلمان ساندہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے منگی جے سارے رال کے محبت سبان اللہ پڑھو تا پھر میں قرآن پڑھا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے رب نگفر لی والی والی دی یا ولی المومنین یوم یکوم الحسان بندہ دعا کر رہے ہیں رب نگفر لی اے اللہ تُو میری مغفرت فرما میری بخشش فرما والی والی دی اللہ تُو میرے والدین دی بھی بخشش فرما ولی المومنین یوم یکوم الحسان یا اللہ کل ہم مومنین یوم حسان صاف دلتے میر بانی فرما تے صاف دی بخشش فرما بندہ مومن اللہ تے حضور دعا کر رہے ہیں ادرات باز لوگ ہم نے امران تو بعد دعا مردینو کام نہیں دین دی جس طرح کیا حاجی عبد الرشید صاحب حاجی محمد محمود صاحب جناب حاجی سجاد حمید صاحب انہیں اپنے والد اپنے بزرگ حاجی عبد الحمید مرہوم انہیں یاد بیچے دعا رکھی یہ تب باز لوگ ہم نے مردینو دعا نہیں پہنچ دی تے جین نہیں پہنچ دی تے نماز بچ منگندی لوڑکا دی انہیں مولویانو سوچنا چاہیے دے ای جڑا سیگا ہے نا والی والی دیا اے سیگا ہے جمادہ تے جمادہ آغاز دو تو نہیں ہوندہ جمادہ آغاز تین تو ہوندہ ہے صرف اما بے واسطے دعا ہی نہیں بلکہ دادے تے دادی واسطے بھی دعا ہے نانا تے نانی واسطے بھی دعا ہے چاچا تے چاچی واسطے بھی دعا ہے تایا تے تائی واسطے بھی دعا ہے ماما تے مامی واسطے بھی دعا ہے اے دا مطلبے بے ساس تے سسر واسطے بھی دعا ہے جننے رشتے ماپیوں والے لگتے نے ربان بے جمادہ سیگا بیان کر دیتا ہے ایک دفعہ نماز بچ پڑھنا تیرا کام ہے ساریاں تے رحمت کرنا محمد دے سیگا جمادہ ہے ساریاں تے گاڑھا ہے او دی رحمت کرنا کار 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 کن منگن دا باس سبال لڑنا چاہیے منگن دا ڈھنگ ہونا چاہیے تے تریکہ تے سلکا ہونا چاہیے لیکن تو وہ جو بڑی قابلیں خواہ کے لوکاندے نے مرن تباہ دے دعا فہدانی دین دی اے ایزی پیس ہے اے تو کراچی کلنا ہوگے تے کننا کو ٹائم لگ دے منٹ سکن کراچی ہوئی تھے منگوانے انتے منٹ سکن انتے بڑے ذرائعیں دبائیوں ہوئی تھے دبائی انگلینڈوں ہوئی تھے اگر کمپیوٹر بین اللہ بندہ بھائی ماننا ہوئے تو منٹاں دی گال لے منٹاں دی گال لے راباندہ ملہ جی ویچ کوئی تار ہے یا اللہ نہیں ویچ کو ریل کار ہے نہیں ویچ کو دبائے نہیں ویچ کو گڑی ہے نہیں اللہ اندھا ہے سائنس ہے سائنس جس بندے نے ایجاد کیتا ہے انہوں اکل سلیم میں رب العالمین نے اتا کیتی ہے اللہ اتا کیتی ہے اللہ اندھا ملہ جی جنہوں میں اکل سلیم اتا کراں انہوں تو تسی بڑا ماندے ہو کہ لکھا میل دور تیرا پیسہ جا بھی سکتا ہے کہ تینہوں اپنے رابطی قدرت انہوں یقین نہیں رہا کہ میرے بندے ہاتھ چکے قرآن دیا دو چر آیات پڑھ کے سورت فاتحہ تخلاص پڑھ کے میری بارگچ دعا کرن کہ یا اللہ اس کلام دا سواب حاجی عبد الحمید مرہوم نو اتا فرما کہ تیرا پیسہ لکھا میل دور جا سکتا ہے میرا بندہ میری قدرت یقین رکھ کے دعا منگے کہ میں دعا ساتھ فٹ دی قبر دی مٹی دے تھلے نہیں پون جا ساگتا ایک پالسی نکلی یہ بیما پالسی انشورنس منتقی ایک دو جواب دین لگا پھر دونوں میں حدیث رسول فرمان رسول دی طرف متوجہ کرن جائے گا اوہ اندھ نے جی مرندو با جڑے نا پیسے ایک کس تجمع کرائی ہو گئے دو تین چار پانچ کرائیاں ہوں تو آڑی زندگی تھا تو پتا کوئی نہیں باقی کس انو پتا کوئی نہیں کہتے تو ہی ختم ہو جاؤ اندھ نے ایک پیسہ جڑے نا تو آڑے مرندو با صرف دفتری طلعہ ترجے کے بندہ مر گئے ہیں تو آڑا پیسہ آٹومیٹک کاؤنپنی لے کے تو آڑے کارا آجائے گا میں کہا مولوی جی یہ جہاز ہے اندھ نے زاخرے گورنمنٹ دی مور لگی جئے بندے کام پہ کر دینے تی چائز ہی ہے میں کہا مولوی جی تو انو یقین ہے مرندو با دا پیسہ آجائے گا اندھ نے زاخرے دی بڑی پالسی ہے گورنمنٹ دا نال آتے ایک کو کٹاوا دا تا نہیں ہونا میں کہا تو انو اے یقین ہے کہ پالسی دا پیسہ کار آسکتا ہے رابند ہے بندیاں دی پالسی ہیں بندیاں دی پالسی دی جگین ہے کہ پیسہ تیرے کار آپ پہ ہی آجائے گا تی تی نو رابدی پالسی دی جگین نہیں رابند ہے جی تو کوئی مومن دنیا تو ٹور جائے تو مگروں دعا کرن والے بھی مومن ہون بھئی مان نہ ہون وہ دعا مانگ لیں میری پالسی ہے میں دعا قبول کرنا مرتے دے آگلے چھکرنا یہ دے دباس کری جا میں بڑے دن تکی جواب نے لیکن میں ان قرآن پڑھ کے تو تھا انہوں فرمان بھی سنانا چاہنا حضراتِ گرامی درہ توجہ جانا رب دا قرآن دیلان کر ریا رب نگفر لی والی والی دیا ولی المومنین یہو میں یقوم الحساب قرآن نے ہاتھ نہیں لائی پمندی نہیں لائی کہ تُساں دعا صرف زندیاں واسطے کرنی ہے مرتیاں واسطے دعا نہیں کرنی تُساں دعا گھر والیاں واسطے کرنی ہے جیڑے قبرستان چلے جانو نوازتے نہیں کرنی قرآن نے پبندی کوئی نہیں لائی تِم اللہ دی پبندی نو قبول کرن واسی تیاری کوئی نہیں لیکن آؤ ذرا فرمان رسول لی پڑی ہے کائنا ہاتھ آلی ہو آج تقریر کرن والا میں سنن والے تُسی حاضرین و سامین حاجی عبد الرشید صاحب مامو صاحب تجناب سجہات صافتی طاوت جمع ہو گئے ہو عیسال سواب دی مافل ویچ حافظ عبد الرزاق صاحب اللہ ما قاسم صاحب اِنہ دے خطاب تِسنا خانی سن لے ہو آج خطاب میں کرا سما تُسی کرو اللہ اسما فلو قبول فرما کے مرہو ہم دے درجات گلاند کرے خواہے نہاتا لے ہو ایک محفل ہووے جیڑی مدینہ تر رسول دے اندر سجی ہوئیے جیدے ویچ خطاب کرن والا آمینہ دا لہا لے تے سنن والا ابو بکرت علی تے کالے رنگ دا پہلا حال اے سفید داڑیاں والے پزورا بچی جو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اے جڑے جوان بیٹھے ہو تُسی بھی درہ پور کیا کو سبحان اللہ حضراتِ گرامی درہ توجہ دی آج میرے کریم نبی حضور خطاب فرما رہے ہیں صحابہ ٹکت کی لگائی حضور دا حسن و جمال ویویم دینے پہ حضور دا خطاب بھی سن دینے پہ تے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جناتِ والدین پا ایمان دنیا تو چلے گئے نے اے جمع دے جمع والدین دیاں کبران تے جایا کرو تے کبران تے جہاں کے قرآن پڑھو تے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو حضور نے فرمایا اللہ او دے پورے خفتے دے گناہ محاف فرماہ دے وے گا جمع دے جمع والدین دیاں کبران تے جاؤ جمعے تے جمعے والدین دیاں کبناتے جاؤ پر شرط ہے بے تو اڈے والدین جے مومن گینے بہی محنہ دی کل ہی کوئی نہیں بہی محنہ دیاں کبناتے جان دی ضرورت بھی کوئی نہیں تے بہی محنہ لی دعا دا فیدہ بھی کوئی نہیں شرط ہے بے مرن والا بھی مومن ہو بے دعا گھرن والا بھی مومن ہو رہے ہیں اے جڑے تین پاہی نے اینا نے اپنے بالت صاحب دے سالے سواب اچھ ملوں بھی بلا رہے ہیں آجو بھئی سارے اینا دے بالت صاحب نو میں زیادہ جان نا یا اے زیادہ جان دینے اے ہی جان دینے نا اینا نو پتا ہے کہ ساڑے اببا جی دنیا تو مومن گئے ہیں تو سبحان اللہ تیا کھو گجر بلا دری کلو سبحان اللہ کڑوانی بڑی ہو کھلی سیدہ تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تسی گجران دا گھننے تسی اپنا کام خراب نہ کرے آجائے جیڑے بندن انہوں چی سبحان اللہ نا کھیا میں تقرید جھاڑے کول آجانا انہوں میں کھڑا کرنا ہے تس دعا کنوت بھی سننی ہے تس نال نماز جنازہ بھی پورا سننے اور چٹے چوراں تے دو دپاکے دے دیسی کی ہو پاکے کھانا لیو چی بولو سبحان اللہ میرے کنوں اپنے قاعدیاں گلنا دے نہ کروا دے تسی سبحان اللہ اے نا دیسی کی ہو جنہا تساں کہا دے لوگ کرنے تے پھوکا تساں دو دی دیتے ہیں او دے جو پتہ نہیں کی کی کر کے دیتے ہیں سبحان اللہ تسی بولو کی ہو جنہا تساں کہا دے ختم دیا ہون دا مقصد ہے تے نہیں بس مولوی آجانا فضا دنکاری آجانا کہا آجانا عوام آجانا ختم ہو جائے ختم دا مقصد ہے نہیں اللہ دی قسم ختم دا مقصد ٹکر کھانا بھی نہیں اللہ دی قسم ختم دا مقصد اگر لنگر راکے پڑنا بھی نہیں ختم دا مقصد ہے وہ سارے لالکے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول دیاں کرنا کریے نہ لے اپنی بخشوش ہو جائے نہ لے جیدے مرنے تے آیاں او دی نجات آسمان ہو جائے ایس طرح بول دے رو دے بڑا لطف آئے گا حضرات گرامی تبجھو اچانا گھر والی ہے نو پتہ ساڑھے والی ہے گرامی دنیا تو مومن گئے نے اینا تو آدھا انتظام کر لیا ہے تے جڑے لوگ تو آدھا انتظام نہیں کر دے سنی ہو نا نل لڑیا نہ کرو او نا نل میں نے تے تانے نہ ماریا کرو او وی ٹھیک کر دے نے تُسھی وی ٹھیک کر دے ہو او نا نو پتہ ساڑھا مرن والا بہیمان مریا ہے تے جیدو دعا لگنی ہوئی نہیں تے منگن دا فیدہ وی ہی کوئی نہیں دعا نو مبارک ہو وے تُو آدھا ایمان تے میرا ایمان ہے وے اسی دعا منگنے ہاں نالے سان نو فیدہ ہوندے نالے مرن والے نو فیدہ ہوندے دعا مومنہ واسطے جائز ہے بھئیمانہ واسطے جائز ہے عدرات تو وجہ ہو گئے بڑی قابلیں خورتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جمع جمع والدینیہ کمرہ دے جا کے قرآن پڑھ کے دعا منگو اس مجمع بھی چونہ ایک غلام اٹھ لیا پھٹے پرانے کپڑے غریب ملوم ہوتا سن میں کتاب جو پڑے آئے اٹھ کے کھلو کے تے ہاتھ بنھ کے اندھے حضور اجازت ہو وے تک سوال کرو حضور فرمایا پیان کر اندھے حضور تُسا فرمایا جمع دے جمع والدینیہ کبران دے جاؤ اُتھے جا کے قرآن پڑھ کے دعا مغفرت کرو حضور فرمایا ہاں پلکل غلام اندھے سونیاں میرا سوال ہے میں چھوٹا جیسا حضور مینو ہوش نہیں سی آیا تے میرے والد گرامی دے انتقال ہو گیا میرا باہب دنیا تو چلا گیا میرے باپے دا وصال ہو گیا حضور مینو باہب دے کفن دفن جناز کا جناز ہے کبرستان دے کبر دی خبر کوئی نہیں آجوی مینو اپنے والد دے کبرستان دے کبر دی خبر کوئی نہیں حضور عزے میرے باپ نو گدریان چند ماں ہوئے سن دے میری ماہ دا بھی انتقال ہو گیا مینو ہوش نہیں سی آیا میری ماہ دنیا تو چلی گئی یا رسول اللہ مینو آجوی مینو اپنے والد دے کبرستان دے کبر دی خبر کوئی نہیں حضور میں کی کرا غلام روحی جاندے جدو غلام سوال کی تا نالے روحی جاری ہے حضور نے او دا سوال سنیا تے میرے قریم نبی دیا اکھا وی چوی آمسو آگئے میرے نبی دیا کا نام ہو گئیا صحابہ دیا کا نام ہو گئیا حضرت سیدنا صدیقی اکبر دیا سسکیاں بچ گئیا تے قریبوں کی عرضی کردے نے یا رسول اللہ غلام نے سوال کی تا ہے تُسی سننے کے رون لگ پہو آخر آمسو پہان دی وجہ کیے میرے قریم نبی نے فرمایا اے صحابہ گالے نے اپنے بچپن دی ہی کی تی ہے پر میں محمد لوں آج اپنا بچپن یاہ دہا گیا ہے صحابہ اے تے چھوٹا جیاسی اے تا بہا پہ دنیا تو چلا گیا اے چھوٹا جیاسی حضر ہوش نہیں آیا اے دی مہاں دنیا تو چلی گئی اے صحابہ میں غز اپنی ماں دے شک میں اتغر دیم درسان تے میرے والد اگرامی جناب عبداللہ بن عبدالمطلب چلے گئے صحابہ میں یتیم پیدا ہویا صحابہ میں یتیم پیدا ہویا اللہ نے میں نے درے یتیم بنا کے گلیائے صحابہ میں درے یتیم بن کے آیا کہیں نہاں تا لیو ذرا توجہ دیا جائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میں درے یتیم بن کے آیا صحابہ چھے سال دی عمر سی میری تے مقامے اب وادی وادی میری ماں پیمار ہو گئی میری ماں تیبہ تاہیرہ آمینہ آمینہ کائنات بیمار ہو گئی تے میری ماں جی دو بیمار ہوئی تے میری ماں دی یہاں چاند ساریاں سہلیاں میری ماں دے کول جماسن میری ماں دی چہرے دیا پدلدار رنگ وے کی آندھیانے آمینہ تیرے چہرے دی رنگت پیداستی تُو چاند گڑیاں دی مہمانے آمینہ تُو چاند گڑیاں دی مہمانے انہیں تیری روح پر واد کر جانی آمینہ تیرا نام و نشان مٹ جانے آمینہ جدا دنیا تو چلی جائیں گی آمینہ آخر تیرا نام ختم ہو جانے حضور فرماندے نے جدا مہمانے سہلیاں نکلا کی دیاں میری ماں دیاں کھان نام ہو گئیاں تے میں مہمانی سرحانی کھڑا ساں میری اکا جو آنسو نکلے میری ماں نے میرے والوے کھیا تے وے کے فرمایا نی سہلیو میں محمد چھڑ کے جا رہیاں سن لو قیامت تک محمد دا زکر وی ہوندہ رینہ اے دی وجہ دے نال اے دی مہی آمینہ دا زکر وی ہوندہ رینہ اللہ اللہ اکبر کبید ریدم بیچ پڑا ادرات تو وجہ ہوئے حضور نے فرمایا میری ماں نے آکھیا پھر اس مقام پہ حضور فرماند نے میری ماں نے ام احمن مخاطب کیتا ام احمن مخاطب کر کے کیا 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 حضور فرماند نے میری ماں ام احمن مخاطب کر کیا دی اے ام احمن میں محمد چھڑ کے چلی ہاں تے منو محمد بڑا عزیز ہے منو بڑا عزیز ہے ام احمن میرے محمد تا خیال رکھے گا حضور فرماند نے آج وی جنو منو ماد یاد ستا دیئے اے جملے میرے کنام چھ آج وی سنائی دیں دیں آج وی منو لفظ یاد نے کہے نہاں تا لیو میرے کریم نبی نے فرمایا انہی اپنے بچ بندی گل کی تیئے میں محمد نو اپنا وی لا یاد آگیا ہے تے ریاغ غلام دے سواز دا جواب دل کا عشرتوں کاملہ ایک کتاب حضرات بوسائیں مزارات اللہ میں فیضہ من اویسی دی دوسری کتاب احکام شریعت اللہ حضرت دی تیسری کتاب تنہ کتابہ نظر متعلیہ کر لو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ ریائے دے سواز دا جواب انو والد دی کبردہ نہیں پتا انو والدہ دی کبردہ نہیں پتا اے غلاما سن لو اگر کسے دے والدین بچوں ایک فوت ہویا ہے دے کبرستان دے کبردہ نہیں پتا کسے مسلمانہ دے کبرستان چلے جاؤ ایک فوت ہویا ہے دے ایک لکیر لالو اگر دو میں ہی چلے گئے نے دو لکیران لالو نہیں جا سکتے کبرستان دی خبر کوئی نہیں دوسری گھر بیٹھے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھ کے او نواز دے عیسیٰ لے سواب کرنا دعائے مغفرت کرنا اے تواڑا کامے تے تواڑے والدین دی بخشش کرنا اے محمد دے خدا دا کامے اللہ اللہ دعا کرنے میں اللہ کے عویت قبول بھی اللہ ہی کرتا ہے ادرات توجہ ہوئے قرآن میں ہی اندھا دعا منگو فرمان میں ہی اندھا دعا منگو قبرستان میں جاندہ حکم دے رہے ہیں سرکار دا فرمان قبرستان جاندہ حکم دے رہے ہیں اگلی گل میں بات چکڑاں گا تُس ہی اچھے لوگ بیٹھے ہو عزتدار لوگ بیٹھے ہو اللہ تو نے عزت برکت مزید عطا فرمائے ماں پے ہو دی قبر تے جا کے بندہ کھلوئے تے قرآن پڑھ کے دعا منگے تے پورے ہفتے تے گناہ معاف ہوتے نے نا لبے لکیرہ لالے لکیرہ نلائیاں کربے کے قرآن پڑھ لے تے پھر بھی گناہ معاف ہوتے نے اے تے ماں پے انہیں نا پر اے دسو جڑا ٹوری مصطفیٰ دے روزے دے جائے جڑا نبی پاک دی بارگچ چلا جائے او دے واسطے کی سبحان اللہ پڑھو تو میں سرکار دی حدیث پڑھا ہوں میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا سن لو منظر قبری واجبت لہو شفاعتی میرے کریم نبی نے فرمایا جن نے میرے روزے دی حاضری تی تی اے 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 میں مغمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے حضرات اگرامی ہوں نہیں تھے رکھ کے حدیث نوں سامنے رکھے فرما نوں سامنے رکھو اے حاجی عبد الحمید حضرات نامی چھڑ دیو عبد الحمید نام چھڑ دیو لفظِ حاجی والتوجہ کر لو او حاجی جن نے مصطفیٰ دی پار کا جہازری دے لئی ہے او دے اتے میرے نبی دی شفاعت واجب ہو گئی ہے کائناتہ لیو حضور نے فرمایا منظر قبری واجبت لہو شفاعتی ایسے حدیث دے تائت اسی اس بندے دی سالے سواب دی معفل وے چاہیاں حاجی عبد الحمید یعنی اس بندے دی معفل ایسالے سواب وے چویٹھیاں جن نے حضور دے تر دی حاضری پری ہوئی ہے حج پیت اللہ دی سادت بھی حاصل کیتی ہوئی ہے کائناتہ لیو ذرا توجہ دی آجے اسی ایسے واسطے دے بار بارا نیاں مدینہ ساڑا مرکزے مدینہ ساڑی منزلے ملہ جامی ورگے کہہ لگے حاج دا موسم آیا رستے چھا حاج بھی کر دے جا مانگے منزل دے ساڑی مدینہ آئی ہے ایسے واسطے سی کھلی کھلی پزار پزار کریا کریا پستی پستی اسی دعائی دے رہیاں کہ صدا وسیدہ ربے تیرا دبارا یہاں رسول اللہ سدا وسیدہ ربے تیرا دبارا یہاں رسول اللہ سدا وسیدہ ربے تیرا دبارا یہاں رسول اللہ جی تھے بھوندہ غریبان دہا گزارا یہاں رسول اللہ جی تھے بھوندہ غریبان دہا گزارا یہاں رسول اللہ قرم کی نظر غم بل خدا رہا یا رسول اللہ میں تمہا رہا میں تمہا رہا تمہا رہا یا رسول اللہ تسی سارے جوان ایک دفعہ کہلو بزرگانو تنگ نہیں کردھا بزرگو چی پڑھم ترمیانا پڑھن موچ پڑھن بزرگانو کھلی چھوٹ اے نا گھلت میں تو وہاں لین آیاں میرا نظریہ جیتے سکھول تے کالج دیاں دگریاں کم نہیں کردیاں اُتھے بزرگان دیاں دعاں ماں کم دے جان دیاں بزرگ دینے مردی پڑھن نوجوان درہ ایک دفعہ سینے دا زور لاکے اُچھا بول گیا کھو صداہ وسیدہ روے تیرا دوارا جنہ پڑھے اللہ انہوں نے سلام دی رکھے سارے تُسھی چنگے ہو موبائل تے کسے دی آواز نہ ہندی ہوئے تے لوگ کہاں ہیلو آپ کی آواز نہیں آرہی تے پھر بڑی اچھی بول دیو تاکہ ڈیٹھ روپیہ ضائع نہ ہو جائے تے ساڑا ایمان ہے وے کہ نبی پاک روزہ انورچ زندہ و جوید مجود نے حضور سانو سارے انو بھیندے لے حضور بھیندے ہون ادھے غلام پڑھ دے ہون ادھے چپ رہن جیڑے چپ رہن گے قیامت اللہ دن حضور تے سامنے کیلے شرم سار ہون گے آج پڑھ لو تاکہ کال شرم سار ہی نہ ہو سکے آنکھو دیرا ٹل مار گیا کو سدا و سدا ربے تیرا دوارہ ایک دوہ اچھا پڑھو آگے چلیے سدا و سدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ سدا مزدہ ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ لہا جتے ہون دہیں غریب آدہ گزارا یا رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ حضرات گرامی فرمان پڑھ کے پتا چلیا کبرا تے جانا بھی جائے دے پر شر تے وے کبرا مسلمان نہ دیا ہون کبرا تے دعا منگنی جائے د پر شر تے وے کبرا مسلمان نہ دیا ہون حضرات دعا منگنا جائے د پر شر تے وے دعا منگن والے بھی مومن ہون دعا منگن والے بھی مومن ہون حضرات گرامی حضور پاک نے یہ تا فرمایا کبرستان جاؤ تا قرآن بھی پڑھو تا دعا بھی منگو ایک بنداندہ جی بخارشی دے دیت سے حضور نے منہ فرمایا کبرستان جانتو میں کہا کس مقام تے تے کتے مکہ کے مدینے اسلام دا ابتدائی دور حضور کبرستان جانتو منہ کی تا کیوں منہ کی تا کہ انہوں کبران دے اداب دا بھی نہیں پتا تے نالے کسر تنال بھئی مانا تے کافران دیا کبران اسلام دا ابتدائی دور کبرستان جانتو منہ کی تا حدیث میں بھی بخانا ہے ملکل موجود ہے اسلام دا ابتدائی دور کسر تنال کافران دیا کبران یا دون سارا دیا کبران تجے کو بھی جو دو چر مسلمان گئے بھی سن انہوں ہزے کبران دے اداب دا مکمل پتا نہیں سی مدینے آئے تے سرکار نے فرمایا کبرستان جایا کروں سے حضور پہلا دا تُسا منہ کی تا فرمایا تو تو انہوں کبران دے اداب دا پتا نہیں سی ان میں توڑی تربیت کر چکے ہیں انہوں کبرستان جایا کروں انہوں در آئے پتا کریے سرکار نے جاندہ حکم دیتا ہے کدی سرکار آپ پہ بھی گئے سرکار قدی جنازے تو علاوہ جنازے تو علاوہ قدی کبرستان گئے لیتے سرکار نے جا کے دعا منگی اللہ اکبر قدیرہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں زندگی دے اندر صرف ایک حاج کی تا ہے اوہی زندگی دی آخری ساتھ جڑا حاج اکبری انہوں کیا ہی ایسے لے گیا ہے چونکہ وہ حضور نے آج کی تا ہے تھی جاڑا سی جمیدہ سرکار پاک نے زندگی جسی رفک کا حاج فرمایا ہے جی تو سرکار نے اعلان کی تا صحابہ اے سالسا حاج دے جانے صحابہ اگلو خبر نکل دی نکل دی پھنڈا دے پھنڈ ٹور گئی تو لوگ جمع ہو گئے مدینہ شریف آگئے کسرت نل ایک لکھ دے قریب لوگ جمع ہو گئے سرکار نے فرمایا تُسی کسرت نا کدھر آئے ہو سونا سا نو بتا چلیا تُسا حاجتیں جانا ہے تے تُسی حاج پڑھا ہوگئے تے اسی حاج پڑھا آگئے کال میں قبرستان بھی کرنی ہے لیکن درہ توجہ دے آج ہے پوری جی تو دو چار دن لنگے آجتے ایام قریب آگئے سرکار نے فرمایا تیاری ہوگئے تیاری ہوگئے سرکار بھی جی تو تیار ہوگئے آئے نا سونا تے تی بڑا سونا ہے لیکن سرکار جبا پاکے تستار لاکے ذلفہ سوار کے جی تو سرکار آئے نا تیسی حافیان جی ٹک ٹکی سونا تک تی بڑا سونا ہے پر آج سونا تیار ہوگئے آیا جانا جو بے مکے سرکار جی تو تیار ہوگئے آئے تے صحابہ ٹک ٹکیلا آگئے حضور دا خسن و جمال پرندے نہیں آشکہ دے سلبان سلبان اولارفین اگرے تو سلبان پاہورا مکرمان نے بڑے خمال دیا کاسی کی دیا فرمادنے اے تن میرا اے چشی ماغوں پہ اے مہرشد بیغنا اے راہ جان ہوں لولو دے اے مر لکی لکی چشی میں ایک کھولا ہی کہا جاؤں ہوں اتنا ٹٹھے آئیں اے سبیر نیاوے ہاں 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 اے اتنا ٹٹھے آئیں اے سبیر نیاوے خور کی دیوال اے بہ جان ہاں ہاں مرشد دیدار ہاں 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 اپنی سواریت سوار ہو جاؤ اتے پیدل تے فیصلہ ہویا اتا سفر سواریاں والے سواریاں دکھرنگے پھر نیچے اترنگے جیڑے پیدل نے اے سوار ہو جانگے کہیں نہاں تا لیو ذرا توجہ دیا جے سلکار نے فرمایا صحابہ کافلہ ٹوڑو جیدو اے حسین کافلہ نورانی کافلہ دیب کافلہ پقیدہ کافلہ آلہ کافلہ مجدانی کافلہ ایمانی کافلہ کورانی کافلہ نورانی کافلہ مدینہ دیب وادی جب بار نکلیا اگ ایک مقامے جی تھے دو رستے ہوں دینے تھے دو ہی رستے مکہ شریف جاندینے اس مقام دے سرکار نے فرمایا اے صحابہ اے تھے کافلہ روک دیو کافلہ روک دیتا گیا سرکار نے فرمایا اے صحابہ اے وی رستہ مکہ شریف جاندینے اے وی رستہ مکہ شریف جاندینے تے میں جانا اے ایدروں دی چلیے غلامہ وی جے کو غلام بولیا سونیا اے ایدروں تے پڑا فلا پینے رستہ تیے قریبے اے ایدروں سا جلدی پہنچ جانے ساڑھے کل سواریاں بھی تھوڑیاں سازو سمان بھی تھوڑا تے مسافر زیادہ لیکن یا رسول اللہ اے ایدروں جان دی وجہ کی ہے میرے کریم نبی دیا کھجوان سوہ گئے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اے صحابہ تے مقام میں اپوائے تے مقام میں اپوائے میری مہا دی کبریں مبارکے تے میں ہاج کرن چلاواں تے میں جانا ہاج کرن تو پہلاں میں مہا دی کبر دے نالے سلام کر جاواں تے نالے امت دی بخشش دی اج میں محمد دعا کر جا ملوم ہو یا کبرت جانا نبی کریم دی سنت مبارک ہے اگر کبرت جانا حرام ہوں گا حضور قدی نہ جان دے نبی دا فیل پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اہل علم ہو نبی دا فیل امت واسطے تلیم جدو سرکار نے فرمایا اس رستے تے مقام میں ہوگا ہے میری مہا دا مزار ہے تو اسی قریب متعلیہ کرو تو بڑی اچھی خان نکلا نبی کریم دیا کھا نام سرکار آنسو جاری سرکار نے فرمایا اس رستے تے مقام میں ہوگا ہے تو میری مہا دا مزار ہے نہ لے سلام کرا نہ لے امت دی بخشی با سے دعا کرا کلو ہم سے آبانیا کیا لبائی کا یا رسول اللہ جنا مردی بلا پوے اسی ہونے ادرو ہی چلنا ادرو ہی چلنا کافلہ ٹورپیہ سیاباندھ نے سانو نہیں خبر مقام میں اب وادی وادی دا زمینی رکبہ کتوں شنوی ہوتا ہے ہونتے پنٹواریاں سسٹم لائے نہیں تھانے دی حدود تصیل دی حدود زلے دی حدود ساریاں حدود عربے قائم ہیں سارے انو خبر ہیں او تو کوئی عدود عربہ قائم نہیں سیلنے سیاباندھ نے ایک وادی آئی نبی پاک نے سواری خالی کر دی تھی حضور پیدل چلن لگ بہی تے صحابہ بھی پیدل ازواج ام المومنین امائشہ صدیقہ صدیقہ کائنہات بھی پیدل چلن لگ بہیا ازواج اولاد اصحاب سب پیدل تے جناب صدیقی اکبر نے قریب ہو کیا کیا حضور تے پیدل چلن دی بجا کیے تے میرے نبی دیکھا نام ہو گیا تے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ او سامنے میں کھو صحابہ او سامنے میں کھو میری مادہ مظہارے اس زمین دے رکھ بے اتے کنے میں سواری دے بیٹھا روان جیسے زمین دی گودویت میری ماں یا مینہ آرام پہ ہی کر دیئے حضرات گرامی توجہ جانا صحابان نے حضور بیدل چل دیا چند قدم اپنی مادے مزار دے پہنچے تے سرکار نے مادی کبر دے سلام کی تا سلام کرند و بات دعا فرمائی نبی کریم نے امت دی بخشی دی دعا فرمائی تے نبی کریم نے دعا فرما کے اینج اپنی مادی کبر دے پیٹ دے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھے میرے نبی نے اپنی مادے نال سرکار نے گفتگو فرمائی تے میرے نبی نے پتا کیا کیا اے میری مکندس ماں آج تیرا محمد آیا ہے ادرا اجنا دی امرہ اب ڈیریاں ہو گئیں یعنی ماں پہ دنیا تو چلے گئے نہیں یا جوان نہ دے چلے گئے نہیں ایک دوہ کبرستان جا کے ماں پہ دی کبر دیکھ لو ایک دوہ اپنے نال آکھا محمد جنات ماں پہ دنیا تو ٹوڑ گئے نہیں ایک دفعہ کبرستان ہون اگے تسی جان دے رہے گا اپنی مرضی نہیں اللہ وہ بھی توڑا جانا قبول کرے بکشش فرمائے ایک دفعہ ہونے سنداد بیچ جے سنداد بیچ حضور گئے نہیں ماں پہ دی کبر دیکھ لو کے ایک دفعہ پناہ نال آیا ہے کہا کھیا جے تیرا پتر آیا ہے تو بیکھیا جے مجودی کفیت کی ہوں دی زنی کفیت کی ہوں دی میرے کریم نبی نے ماں دی کبر دے ہاتھ رہا کیا کیا اے میری مقدس ماں تیرا محمد آیا سیاہ باندھنے سرکار نالے انسو بہائی جان تینا لے ماں نلگلنہ کری جان اے میری مقدس ماں آج تیرا محمد مکہ جا رہی ہے جتے محمدی ولادہ تو ہی ہے مناں پڑھی ہے اسم پڑھی ہے تسی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں میں مکہ چلان جتے میری ولادہ تو ہی ہے ماں جتے میرا بچپن گدری ہے ماں جتے شباب گدری ہے ماں میں مکہ جا رہی ہے جتے اظہار نبو و دیلان فرمایا ہے اے میری مقدس ماں ماں جنا گلیاں ج میں سنائے لا الہا اللہ دی آواز تو ہڑی ہے انہی چاہی دی اندروں آباز آوے اندروں آباز اللہ ماں جنا گلیاں ج میں سنائے لا الہا اللہ ماں جنا بزاراں ج میں سنائے لا الہا اللہ ماں جنا پہانات میں سنائے لا الہا اللہ اللہ ماں کفار دے ایوانا بچ میں سنایا ہے لا الہا اللہ اللہ ہوت خانیا جی جا جا سنا ہے لا الہا اللہ ماں جی دو میں لا الہا اللہ اللہ تا درست دینا سا کافر منو تکے مار دے سان ماں منو بھرا بھلا کہیں دے سان نہ زیبا کلمات کاس دے سان اے میری مقدس ماں کاش 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 تسی آج ہون دیا زین دیاں دے سی اللہ نے محمد نو گنیا شان نہ یطاہ فرما چھڑیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات توجہ ہوئے داستان بڑی طویل ہے لیکن میں ارز کرنا چاہنا ہوں سمیٹنا بھی چاہنا ہوں نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری علماء حب اہل سنن میں نے انہا کافی ساری یہاں فرمایشاں بھی دو کر دیتی ہیں انہا دی کوئی فرمایش آج نہیں میں پڑ سکتا میری مجبوری ہے کہ میں جڑا موضوع چھڑے گئے انہوں ہی پڑھا سکتا پھر کے دل آیا تھے اے چونکہ موضوع تو ہٹ کے فرمایشاں نے اے پھر کسے جل سے جب پڑھا گئے اللہ زندگی سے تا فرمائی لیکن توجہ ہوگئے تین مقام نے جتے حضور پاک بڑا روئے تین مقام توجہ ہوگئے اے پائی جان دے بھی توجہ میرے حال کرے چھڑ دیو موضوع میرے حال توجہ کرو تسی میرے پائی جانو ادرات توجہ ہوگئے تین مقام نے جتے حضور پاک بڑا روئے پہلا مقام نبی کریم خارہ مچ بھی جا جا کے اپنی امت دی بکشش راستے روئے امت واسطے دوسرا مقام بیس تو زیادہ سی آبا روئی حضور اپنے والدہ دے میزار دے بڑا روئے ماں پہ ہوتے ماں پہ ہوتے کیوں گے کنیاں عمرہ میں ڈیریاں ہوگئے ہیں کی پول گئے جو کونی جو پول دے جنابی ابو طالب ایک دن سرکار اپنے کار بیچنا کدھی کمرے چھ جانتے کدھی سین چون کدھی کمرے چھ جانتے کدھی سین چون جنابی ابو طالب آپ آن دے نے یا محمد پرشان چھے لگ دے ایسے بچپنی سی حضور تھا جنابی ابو طالب نے تو پوچھے تھے حضور نے فرمایا میں کمرے چھتے بار سین چھے بار بار تاہاں آ رہا میں نو مان دی جہاد پہی ستان دی تے مان دیاں رکھیں چیزاں تے نشانیاں ویخ ویخ کے انہاں دی جہاد تازہ کر رہے اینی پول دے نا بچپنچ نا جوانی چھے نا بڑا پیچ اینی پول دے دو مقام میں بیان کر چکے ہیں حضور امت واسطے بڑا روئے نبی پاک اپنی ماں دی قبر تے بڑا روئے تیسرا مقام جڑے ہیں یہ بھی بڑا ہم علماء کرام بیٹھے ہیں میں تے ند قدمہ دی توڑ دی برابری بھی نہیں کر سکتا تیسرا مقام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آنڈیاں حضور ایک دن میرے والد تشریف لے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی سلمہ میں کمرے چے داخل ہونے لگا تے وحیدہ نزول ہونے ہیں تے میں وحیدہ چادر اوڑ لے نہیں تے کمرے چے داخل ہونے لگا تے تُو دروازے تھیر پیرا دیکھ کوئی اندر نہ آوے کوئی کیا کھیا کوئی کوئی اندر نہ آوے جنابے امی سلمہ یا دیا نے میں دروازے تے پیرا دین لگ بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے تے سرکار نے بغی والی چادر روڑ لگیے دروازہ پاندو ہو گیا علامہ کا سمسائب جنابے امی سلمہ یا دیا نے دروازہ پاندو ہو گیا تے میں دروازے تے پار ٹیل دی رہی کہ کوئی اندر نہ آجاوے جے کوئی آئے تے اندر نہ جائے امی سلمہ یا دیا نے کوئی نہیں آیا مگر ایک شزاد آیا ہے جیدہ نام مولا حسین حضرت دشزادہ حسین آئے نے دشزادہ حسین قد چھوٹا عمر چھوٹی مرتبہ دشان پڑا اچھا امی سلمہ یا دیا نے جناب حسین نے اینج دروازے نو ہاتھ لایا اینج دروازہ کھولیا اندر چلے گئے میں نہیں روک یا روک دی تے تہاں جید کوئی ہوندہ حسین کوئی تے نہیں نبی نے کوئی نہ آیا حسین کوئی تے نہیں نبی نے اپنا پتر آخ یا نسل قرار دیتی ہے الحسین ومن وان من الحسین کائنا ہاتھ لیو ام سلم دیان جناب حسین پاک اندر چلے گئے دروازہ بند ہو گیا ہون اندر دی پوزیشن کی سرکار تے وغیدہ نزول ہو ریا جبریل حاضر خدمت تے میرے کریم نبی تے کندیا تے حسین سوار ہو گئے تے میرے نبی نے اپنی چاتر جو ہاتھ پکڑیا بار تے حسین نکندے تو پکڑیا تے گود ویچ لٹا کے سرکار پیار کر لگ پے تے جبریل آن دے سونیا جدنال بڑا پیار پے کر دے ہو وغیدی سورت ویچ جدنال اتنی محبت پے کر دے ہو ایش حسین دی گردن دے کربلا ویچ خنجر چل جانے اینی گل جبریل نے سنائی وغید موک گئی چادر اتر گئی ہے میرے نبی یک تھا جانس اللہ گئے نے حضور نے حسین نسی نے لال لیا تے میرے نبی پیار کری جار رہے نے خائنہ دا لیو ام سلمہ یاد یان یک دم دروازہ کھل یا میں تک یا سحابہ گورا وی جناب ابو بکر جناب حمر ابو حریرہ سرکار مسجد شریف لے گئے مگر سحابہ دا جمع گفی رو گیا میرے نبی نال روی جار نال حسین دی پیشان دی گردن چمی جار سحابہ دیا سسکیاں بھج گئی جناب صدیقی اکبر عرض کی تھی سونیا میرے نبی نے فرمایا آج جبریل میں خبر دی تھی اے سغابہ جدا میرے حسین دی گردن دے خنجر چلے گا میرا حسین تو کتنی درد ہو گی جناب صدیقی آن سونیا آج کسرت نال گردن دے پیشان چمی جار میرے نبی نے فرمایا گردن کہاں پہ چمنا اے او سجنے دی گردن جن نے اللہ رسول دینا تو کٹیا جانے تو میرے حسین میں نہ ہائے کرنا ہے نہ سی کرنا ہے دنیا مر چلی یہ ہائے ہائے کر کے حضور فرما نے میرے حسین میں نہ ہائے کرنا ہے نہ سی کر ہے وا حسین وا حسین وا حسین حضرات توجہ ہوئے حضرت ابوبکر اس کی دی حضور پیشانی وی چمرے فرمایا پیشانی تاں پہ چمنا اے اس جنے دی پیشانی جن نے قیامت تک رب دی نو زندہ رکھا میری شریعت نو قائم رکھا زندہ رکھا میں جتنی گفتگو کی تھی پانچ سات جنہ میں نو ٹائم انہا پھر آکھ آکھا تک میں دونوں لے جانا توجہ دیا جائے اے زندگی جی چند روز ماں باپ متعلق مرز کیت مولا حسین دو غلامت اڑنا کی کیا ایک ماں پہ اخترام 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 دوسرا مشن حسین نہ چھ مشن حسین کی یہ کربلا باقیہ نہیں مشن حسین داستان کربلا نہیں مشن حسین صرف کربلا دی تاریخ بیان کرنا یا تاریخ سننا نہیں مشن حسین اے ایک نماز نہ چھڑے آجے تے دوجہ قرآن دی تداوت نہ چھڑے اے زندگی چند روز آخر دنیا تو چلے آجا رابدہ قرآن کی کہہ یا اییہ الانسان او بیٹا چھپ کر جو یا اییہ الانسان ما غر را قاب رب قل قریم اے انسان اکیڑی ایسی چیز قرآن میں پڑے اے ایک انسان اکیڑی ایسی چیز جن نے تین اپنے رب کو دور کر دے وہ کیڑی چھلی گئے اللہ پہ پوشدہ بندین ہو اے انسان وہ کیڑی چیز ہے جنہیں تنہوں اپنے راب گلوں دور کر دیتے ہیں آج حاجی عبدالحمیز سب چلے گئے جان دیا جان دیا محنو پانترس دے گئے لوگ کو آج میری واری تے کل تو آٹی واری اتحار کوئی مہمان ہے میں سیال کوٹوں آیا تسی کی سمجھ دیو میں مہمان ہے تسی مقامی ہوں تسی بھی سارے مہمان میں بھی پرونہ تسی بھی پرونے میں مہمان تسی مہمان میں مسافر تسی بھی مسافر اے تھے مہمان مسافر زیادہ دیر نہیں جنہیں دے کوئی آجی ٹوریا کوئی کل ٹوریا اے چلو چلی دا میں لائے اے تھے کسی نے پکا دیرا نہیں لائے بروز ایک قیامت جنہوں نا جے ہائے ساڑے اعمال نامہ کھل گئے میں تو انہوں جو تقریر سنانی سے سنا دیتی ہے لیکن اے میں بازو نصیت جڑا کرن لگا این قرآن دے مطابق اے فکر آخرت وال اے ضروری توجہ ہے اے ضروری توجہ ہے اے نوٹیں اے بڑا خاص ہیں کیامت اللہ دین جنہوں نا جے اپنے اعمال نامہ بیک ہائے ہتھان دے گناہ کنا دے گناہ اکھان دے گناہ زبان دے چھوٹے چھوٹے گناہ میں نہیں آندہ قرآن آندہ سبحان اللہ پھوڑو تو میں قرآن پڑھ کے تو انہوں اللہ دے قرآن اعلان کری ہے فمی آمل مسکالا ذرہ تن خیر ایارا ومی آمل مسکالا ذرہ تن شر ایارا قیامت اللہ دین اللہ آندہ از ہی تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی سامنے کر دیاں گے تے چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہی تیرے سامنے کر دیاں گے انسان نیکیاں بیکے تے خوش ہوئے گا لیکن جی تو گناہ ماں دے امبار کھلنگے انسان بیکے پشمان ہوئے گا گناہ دے سبے تھل دے جانگے انسان افسوس 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 دے لفظ کہیں دا جائے گا ہائے کاش نہ ہتھاں دے گناہ نہ کر دا ہائے کاش زبان نو روک دا کنا نو روک دا کتما نو روک دا میرے وجودہ ذرہ ذرہ گناہ مچ مبتلاری آئے انسان پشمان کل جو ہونائیں کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش علی رحمہ نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آسان ترین لفظات اندر قرآن نے پاک دیا کاسی اشتران اپنے لفظات دی صورت وچ بیان کی تھی آپ فرماں نے چٹی چاتر اے املاں واہاں لی اے داگ نہ لائیں اے جنیاں چٹی چادر اے املاں مانی اے داگ نہ لائیں اے جنیاں ہشر دی آڑے او فیر نایاں تھی ہائے رباہاں اے کی بنے ہشر دی آڑے او فیر نایاں تھی ہائے رباہاں اے کی بنے آج تکو چشتی دکنی گنڈی چڑی آج حافظ دور زاگ صاحب دکنی گنڈی چڑی کیوں آج آواز آج ترنم آج جناب تھاٹ ہے آج حسن تے جوانی مجود کائناہ تا لیو ایک فیلہ ہونے اترنم ختم ہو جانے آواز مدخم ہو جانی ہے گڑی ختم ہو جانی ہے حسن ختم ہو جانے جوانی ختم ہو جانی ہے اے رے ماں پہ نہیں تھی رہنا آسامی اے جنی میں گال کیتی ہے میاں صاحب دی گال کیتی ہے میاں صاحب نے تھے بڑی سونی بانڈ کر کے سمجھا ہے آپ کی فرمانہ نے تے صدا نہ باغی ہے اے بلبل بولے تے صدا نہ باغی ہے شیر ماں پورا پڑھنا اے بھی تنگتہ ساں میاں صاحبی گجر ساں میاں محمد بخشا لے رہا ماں آپ گجر ساں تے گجران میں چیسا ولیے کامل ہویا ہے پوری دنیا تے میاں صاحب دا نہ ہویا ہے پوری دنیا تے اے تے تے تواڑی سبحان اللہ کار دیئے تے بان دیئے اچھیا کو سبحان اللہ میاں صاحب گیا خوب فرمانہ نے آپ فرمانہ نے صدا نہ باغی ہے اے بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پہ حسن جمانی تے صدا نہ صحبت یارا تے لے اے یارا حوال رب نے تے ملنی چار بھی نہ دے اس دنید مبارک ہوسی تے جس دن فیر ملانگے اس دنید مبارک ہوسی تے جس دن فیر ملانگے اس دنید مبارک ہوسی جس دن فیر پکڑا دینے حشردہ دینے اچھا جی حشرال دین ملانگے مل دے ہو دے انہیں جنہیں قائم رہنے ہیں میاں صاحب دے شیر ویچ بڑیاں رمضان ہیں میں اور رمض ایک بیان کرن نہ گا اور ملتے تاہون جو بندہ ہووے تھے جو ہووے ہی کوئی نہ تے مل کتے ہو نہیں اے تسی بزرگ بیٹھے اور سیانے لوگ بیٹھے ہو اے گوڑ جڑا ہے نا گوڑ کوئی ٹیلی ایڈی کوئی کوئی ڈی کوئی انواقو تے سوٹی جے تے کی ہووے گا پیگل جائے گا کھور جائے گا ایک بھی دانہ باقی نہیں رہنا آگ باند ہوئی تو پھر ساری رہ جانگی تے جیدو آگی باند نہیں ہونی اے سا گوڑ دے ٹیلے بھی نہیں رہنا اے تھے زمین کا دیئے اے زمین کا دیئے مٹی دی جون دا مینہ ہووے سورج آبو تابو تو ہووے تے ننگی پیری کھلوتا جاندہ ہے تے جیدو تھے زمین ہی تامبیدی ہو نہیں تامبیدی زمین اے تے سورج کتے ہوئے اوہ کتے ہوئے اوہ تھے سوا نیزے تھے کی بنے گا تامبیدی زمین تے سوا نیزے تھے سورج اے تھے جتی پاگنی زمین تے کھلوتا جاندہ اتھے تھے جتیاں ہو نہیں ہیں اے کونی پھر تامبیدی زمین ہو نہیں مینہ صاحب دا سمجھانا ہے وہ سجنہ تامبیدی زمین تے صرف اوہ نے کھلونا ہے جیدے کول عمل ہونے نہیں جیدے کول عمل کوئی نہیں اوہ تامبیدی زمین تے اینج کھرے گا جی میں اے تھے آگ گتے گور کھور جاندہ جی میں گور پی کر جاندہ لہٰذا کچھ کرو اتھے بس توجہ دیا جی اینج پبے چک چکے نا پسینے چھٹے ہونے اینج پبے چک چکے تامبیدی زمین تے تھلو تامبیدی زمین تی بھی تپش ہو نہیں ہے کیونکہ سورج سوے نیزے تے ہونے تے پبے چک چکے غلامہ تے آشکانے لبدیں ہونے کتنوں مصطفیٰ نظر آ جائے کتنوں مظہور نظر آ جائے کتنوں سرکار نظر آ جائے اللہ حضرت نے تھے بڑے کمال دیا کسی آپ فرماندہ نے دل تھر تھر آ دے انہیں نظر کام دی ہونے ہری نظر کام پٹھے گی مغی شر کے دل خوف سے ہر کلے جا تغل جائے گا ہری نظر کام پٹھے گی مغی شر کے دل خوف سے ہر کلے جا تغل جائے گا تکی ہوئے گا اوڑی کاری کالی کملی وہ آ جاہاں اگے ہیں اوڑی کاری کالی کملی وہ آ جاہاں اگے ہیں ہر شر کا سا را نقشہ بدل جائے گا اوڑی کاری کالی کملی اوڑی کاری کالی کملی وہ آ جاہاں اگے ہیں ہر شر کا سا را نقشہ بدل جائے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی آدھری قبول فرمائے حاجی عبدالحمید مرہوم علی رحمہ اللہ تعالیٰ انہ دی کبرتے رحمتا برکتہ ننازل فرمائے آفظ عبدالرزاق صاحب نوم آج پڑی